آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اس کا قبیلہ ہوگا برات اس کی شاہ ہوگی کرن اس کا رنگ ہوگا کالا قد ہوگا ترمیانہ اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا علی تو بھی کرانا عمر تو بھی کرانا اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عویس جیسوں سے دنیا پھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا تو حضرت عمر و حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عویس سے دعا کروائیں ہم صحابی و طابعی تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی بڑھتا ہی نہیں یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے جھکو جس دیس میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے ماں باپ اگر موجود ہیں تو کمی کچھ نصیبوں والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے پرنہ دیواروں پہ ساتھ ہی زندگی بزر رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے ہیں ہر سال ان کو ڈھڑواتے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج کرتے ہیں سارے حاجی کٹھے گا بھی اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤوے سب کھڑے کر لی کہنے کے بیٹھ جاؤ سارے یمن والے کھڑے رہو تو سارے بیٹھ گئے یمنی کھڑے رہے کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ قبیلہ مراد والے کھڑے رہو تو سارے یمنی بیٹھ گئے مراد والے کھڑے رہے اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو عویس کرنی کے گاؤں گیا ان کی جہان پیدا ہوئے جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا اس علاقے سے گزرا دیکھاؤ کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی خوشک پہاڑ ہیں بلکل خوشک پہاڑ تو آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہو تو صرف ایک آدمی باقی بچھتی تو آپ نے اسے پوچھا تم قرنی ہو کا جیان عویس کو جانتے ہو کہ جانتے ہو میرے سگا پر دی جا میرے بھائی کو پھڑے لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے آپ اس کا کیوں پوچھ رہے تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں رونے لگے کہا وہ نہیں تو باگل نظر آتا ہے پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے آیا ہوا ہے حجم ہے کدھر ہے کہ جو اونٹ شرانے نکلا تھا عرفات کی طرف تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف تو دیکھا تو ایک آدمی یہ کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑھ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چر رہے تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے تو انہوں نے عویس نے محسوس کیا کچھ آگئے لوگ تو انہوں نے نماز مختصر کر لی سلام خیرہ تو عمر نے پوچھا کون ہو بھئی کہا جی مزدور کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا بھئی ہم ساتھ کے بندے ہیں میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے تو وہ پہچانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے علی کون ہے وہ تو پہلی دفاعش بیٹھ وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹریو کرنے والے انٹریو تو میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں وہ کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن نبی طالب پھر وہ ایسے ہو ایک دوم گھور آئے کہا دونوں کو سلام کیا میں مزدر چاہتا ہوں میں نے پہشانا نہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ روٹھا برمینگم والوں کو پیغام پہنچے کہ پاکی صدرت کیسے کی جائے کہ عمر جیسا ہاتھ رکھا رہا ہے علی جیسا علی جیسا تو وہ کہنے کہ میں آپ کے لئے کیسے ہاتھ رکھوں میں میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لئے دعا کروں کہاں ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ عویس آئے تو اس سے دعا کروانی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خانی نہیں آتی کس وجہ سے تحجد جہاد تبلیغ ذکر تلاوت تصویح حج عمرے نمازیں روزے ذکر تلاوت کس وجہ سے نہیں ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے تھا تو جب جنت میں چلیں گے تو عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچے گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عویس کو روک لو باقی کو جانے تو عویس گھور آ جائیں گے کہنے گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھرک گے جانے کے لئے ہاں بھائی اب یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو شفاعت کر تیری تفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈا دو تجھے اس لئے روکا ہے کہ تو شفاعت کر جدر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لئے جنت لکھتی چلی جائے گی ان کے لئے جنت لکھتا چلا جاؤں گا جدر جدر تو انگلی اٹھایا گا صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں مائیں بھی بہت کچھ ہے صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہے باپ بہت کچھ ہے فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبَدُوهِ إِلَّا إِيَّهُ بِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَ تو جو اللہ کہے وہ کر دو یہ اللہ ہم سے ڈیل کر رہا ہے فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا اُرِيد وہ کر جو میں کہتا ہوں تو میں نے چند اہم اہم باتیں آپ کو بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرتے چھے جاہاں پرکہ ہوگا کفی تو کفی مالتوری جو چھے ہو یہ کرتے ہیں